ہیلو نمشکار ساتھیوں ساغت کرتا ہوں میں آپ سب بھی رہا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے چینل میٹھ سکس پر تو چلیئے دوستو شروعات کرتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کی جو ہے سیشن نمبر ٹونٹی ون ہمارا پی بائی کے اوقا جس میں ہم آپ کو سی ایچ ایسل کے جو پریویئیس ایک کوشن ہے وہ کروانے والے ہیں چلیئے چلتے ہیں شروعات کرتے ہیں آج کے سیشن کی تو فٹا فٹ سے ایک بار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو فٹا فٹ سے اسے سبسکرائب کر لیجئے دیکھتے ہیں فرسٹ کوشن تو فرسٹ کوشن میں کیا کہہ رہا ہے فرسٹ میں کہہ رہا ہے یہ آپ کو ایک ایکسپریشن گیون ہے جس کو آپ کو سول کرنا ہے اس کا مان آپ کو نکالنا ہے تو کیسے سول کریں گے آپ جانتے ہیں اس ٹائپ کے ایکسپریشن کو سول کرنے کے لیے ہمارا برڈ واس کنسپ تو سول کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم نیومریٹر کو سول کریں تو کیا آ جائے گا ہمارا یہ ہمارا 1 by 2 3 by 4 divide by 1 by 4 3 by 4 divide by 1 by 2 پلس میں 1 by 4 اور جو denominator آپ کو گیون ہے 3 by 4 into 1 by 4 divide by 1 by 2 minus 1 by 2 divide by 3 by 4 into میں 1 by 4 تو یہ ایکسپریشن آپ کو گیون ہے جس کا آپ کو سولیوشن نکالنا ہے تو چلیے سول کر لیتے ہیں سب سے پہلے جیسا آپ جانتے ہیں بورڈ ماس کنسپ میں بریکٹ تو ہماری ہے نہیں تو سب سے پہلے کون سا سول ہوگا divide والا تو 1 by 2 پلس 3 by 4 پلس 1 by 4 اگر 4 lcm لو تو کیا ہو جائے گا 3 by 4 کو کیا کرنا ہے 1 by 4 سے divide sorry lcm تو لے نہیں سکتے divide کرنا ہے تو اگر 3 by 4 کو 1 by 4 سے کروں تو کیا آ جائے گا multiply میں 4 plus 3 by 4 divide by 1 by 2 2 یعنی multiply by 2 ہو جائے گا کیونکہ 1 by 2 کیا ہو جائے گا opposite multiply میں چلا جائے گا یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو clear ہو گیا ہوگا ایسے انیچے آپ کا 3 by 4 into 1 by 4 multiply 2 یہ multiply میں چلا جائے گا minus 1 by 2 multiply 4 by 3 into 1 by 4 تو یہ اب آپ کا multiply میں آگیا ہے جو پورا expression ہے اب اس کو solve کر لیتے ہیں اب اگر کچھ cut رہے ہیں تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں جیسے یہاں 4 سے 4 cut رہے ہیں اس کے علاوہ اگر میں solve کروں اب divide کے بعد ہم چلیں گے multiply کی طرف تو کیا جائے گا 1 by 2 plus تو یہ بھی دیکھیں آپ 4 سے 4 cut رہے ہیں یہاں بچ گیا 3 آپ کا plus 2 سے cut رہے گا 3 by 2 plus میں 1 by 4 نیچے کیا بچ جائے گا یہ بھی آپ کا 2 سے cut جائے گا تو یہاں آگے آپ کے پاس 3 by 8 minus 1 by 2 into 1 by 3 یعنی 1 by 6 تو اگر LC ہم لوں تو 4 آ جائے گا 2 plus 6 plus میں یہاں پر 2 ہے آپ کا تو یہاں ہوگے آپ کا 2 1 جا 2 2 plus میں یہاں پر 1 ہے اور LCM کتنا ہے کتنا ہے 4 LCM تو 4 3 جا 12 آ جائے گا آپ کا plus 2 3 جا 6 اور plus میں 1 denominator کی بات کروں تو 3 by 8 minus 1 by 6 2 2 24 لے سکتا ہوں تو یہاں گیا 9 minus 4 5 by 24 نیچے آگیا اوپر سم کرلوں 14 20 21 21 divide by 4 اور یہاں آ جائے گا 5 divide by 24 تو 21 by 4 into 24 by 5 4 سے کٹ رہے تو یہ آگیا 126 by 5 آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ساتھ تو option number A آپ correct answer ہوگا امید کرتا ہوں سمجھ آگیا ہوگا چلتے اب ہمارے next question کی طرف تو second question میں کیا کہہ رہے second میں کہہ رہے یہ دی سنکھیا 572 X 41 9 سے بھاج ہے تو X command کیا ہوگا میں نے آپ پر divizibility کا session لیا تھا جس میں tricks بتائی تھی shortcut بتائی تھی کسی بھی number سے اگر number divisible ہو رہے تو اس کا method ہوگا تو اس میں آپ کو بتایا تھا 9 سے divisibility کا rule ہوتے ہے جس number کا sum ہے digits sum وہ آپ کا 9 سے divisible rule ہوتا sum of digits of number divisible by 9 یہ rule ہوتا ہے 9 سے divisibility 9 2 جا 18 9 3 20 7 تو x کی جگہ a 2 جیت آسکتا آپ کا number آسکتا ہوا ہمارا 8 تو 8 آپ کا کیا ہوگا کریکٹ answer چلتے آگے 3 question کی طرف 3 میں کیا کہہ رہا x اکیلا ایک کام کو 18 دن میں پورا کر سکتا ہے اور y اکیلا اسی کام کو x دوارہ لیے گئے سمیے سے آدھے سمیے میں کر سکتا ہے ایک ساتھ کام کرتے وہ ایک دن میں اسی کام کا کتنا حصہ پورا کر سکتے ہیں x کر سکتا 18 دن میں y x دوارہ لیے گئے سمیے سے آدھے سمیے یعنی 9 دن میں ایک دن میں آپ کو بتانے کی وہ کام کا کتنا حصہ کر لیں گے lc ہم لوں گا 18 یہ آگیا 1 یہ آگیا 2 up تو ایک دن میں کتنا کام کر رہے ہیں 1 plus 2 3 total کام 18 تو 3 سے کٹ دو 1 by 6 part of work will be completed in one day by both x plus y x plus y ایک دن میں اس کام 1 2 6 حصہ complete کر دیں گے اگر دونوں مل کر کام کر تو تو یہ ہی اس کوشن میں ہم سے پوچھا گیا تھا اور امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہو گیا ہو چلتے ہیں next کوشن کی طرف دوستو امید کرتا ہوں بھی تک جتنے بھی کوشن کر آئے میں نے ایک کوشن آپ کو اچھے س کلیر ہو گیا ہو گیا نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں چلتے ہم آئے نیکس کوشن کی طرف کیا کہہ رہے سائن ٹون 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 ڈیوائیڈ بائی کو سکسٹی نائن کامان بتائی ایک آسان کوشن آئی اگر آپ تھوڑا سا ٹریون ٹھون 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 ٹون ڈیوائیڈ کوش تھٹا یہی ہوتا ہے ہمارا تو یہاں پر کیا ہے کوش تھٹا تو یہاں سائن نائنٹی مائنس تھٹا لکھ سکتا ہوں کیا آ جائے گا اوپر والا تو نیچ کیا آ جائے سائن ٹون ٹی ون نہیں آ جائے گا اس فورم لے سے سائن سے سائن آپ کا کٹ گیا ون آپ سام اس لئے مقی تھا بلکل آسان کوش آئی تھوڑا سا بھی آپ نے ٹرگ نمائٹری پڑھو ٹھیک ہے ساتھی ہوں امید کرتا ہوں کلیر ہو گئے ہوگا آپ کو یہ کوش بھی چلتے ہیں اب ہمارے نیکس کوش کی طرف تو فیفت کوش میں کیا کہہ رہا نیمن لے دن گراف بھی بن ہے نیمن لے گراف میں کسی کمپنی کی تین شکھا دوارہ تین کرماغت ورشوں دو جار اٹھارہ انیس اور بیس میں پستکوں کی بکری کو درشایا گیا ہے ورش دو جار اٹھارہ میں شکھا اے کی کل بکری اور ورش دو جار بیس میں شکھا سی یعنی برانچ سی کل بکری کا انپاد کیا ہے تو اٹھارہ میں آپ کو برانچ اے کی بتانی ہے اور دو جار بیس میں برانچ سی کی برانچ اے کی بتانی ہے دو جار اٹھارہ میں کل بکری اس کا ریش برانچ سی کی دو جار بیس سب سے پہلے گراف کی طرف جو آپ کا پیلر دکھ رہا سیکنڈ والا جو دکھ رہا اورنج کلر کا وہ آپ کا دو جار انیس اور تھرڈ والا گری کلر کا دو جار بیس تو ہم سے پوچھا برانچ اے کی دو جار اٹھارہ میں کل بکری تو اگر میں چلو برانچ اے کی طرف دو جار برانچ اے تو دیکھ سکتے آپ ایٹین اور برانچ سی کی دو جار بیس میں تو برانچ سی کی طرف چلو اور دو جار بیس کی طرف چلو تو کتنا آرہ برانچ سی کی دو جار بیس میں سیونٹی ٹھیک ہے ساتھ تو دو سے اس کو کٹ لوں نو آگیا اور دو سے آگیا تھرٹی فائف پھر سی ایک بر کو پڑھتے ہیں ورش دو جار اٹھرہ میں برانچ اے کی کل بکری ورش دو جار اٹھارہ برانچ اے کی کل بکری چودہ اور ورش دو جار بیس میں برانچ سی کی کل بکری کانو پات آپ کو بتانا تو ورش دو برانچ کی جو ہمیں گراف گی بن ہے اس کے حساب سے چلیں تو آپ کا یہ ہی ریش نکل کے آ رہے نائن اس تو تھرٹی فائی لیکن ہم نے کہا کر ایکشن کر دی جو برانچ ایک ہی دو جار اٹھارہ میں ہے وہ اٹھارہ نہ ہوگی ہماری کتنی ہے چودہ تو چودہ سے اگر میں کٹ ہوں اس کو کتنا آرہ ہے تو چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہو جاتی ہیں کئی بھائی ان کو دھیان رکھ رہے چلے آگے نیکس کوششن کی طرف تو دیکھ لیتے اگلا کوششن تو نیکس کوششن میں کیا کہہ رہے ایک سمبھا ہوتری بھج کی بھج بارہ سینٹی میٹر ہے اس سمبھا ہوتری بھج کے انتہ وریت کی ترج کیا ہوگی تو اچھا کوششن ہے ایک کیا کیون ہے آپ کو سمبھا ہوتری بھج یعنی ایک وریت بتا رہے سب سے پہلے پلوٹ کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے تو یہ ہوگیا سینٹر آپ کا سرکل کا تو جب بھی ایسا کوششن آپ کے سامنے آجائے کہ ایک سمبھا ہوتری بھج اس کے اندر آپ کو ایک سرکل گی بھن ہے کیوں سرکل کی ریڈیس کیا ہوگی ون بائ تھری او ہائٹ او ایک وی لیٹرل ٹرینگل جو ایک تو یہ ہوگی ون بائ تھری پہ ہائٹ اب بات آئے گی ہائٹ او ایک وی لیٹرل ٹرینگل کیا ہوتی ہے تو اس کا ہمارا فورمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے روٹ تھری بائ ٹو ہے تو اس کو آپ جرور نوٹ کریں آئیٹ او ایک ٹرینگل روٹ تھری بائ ٹو ہوئے ایک ایو کتنی گون ہے ٹو سینٹی میٹر اس سے اگر میں کاٹ دوں تو آرہ ہے ٹو روٹ تھری سینٹی میٹر آپ آنسر آپ کے سامنے ٹو روٹ تھری سینٹی میٹر آنسر ٹھیک ساتھ ہوں امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہو چلتے نیکس کوششن کی طرف تو نیکس میں کیا کہہ رہے رام روپیز پینتی سو میں دو گھڑیاں خریدتا ہے ایک گھڑی کو پچیس پرتیشت کی لاب پہ اور دوسری کو دس پرتیشت کی ہانی پہ بیچ دیتا ہے اسے پورے لین دین میں نہ تو لاب ہوتا ہے نہ ہانی پس ایک گھڑی کا کریم اللے کیا ہے تو ایک اور اچھا کوشش نہیں پروفیٹ لوس کیا کہہ رہے دو گھڑیاں خرید دیئے ٹوٹل پینتی سو میں ایک کو پچیس پرتیشت کے لاب پہ دوسری کو دس پرس کی ہانی پہ بیچ دی نا تو اس کو لاب ہو رہے نا ہانی ہو یعنی نا پروفیٹ نا لوس پر اس نے پورا سودھا کی تو اگر بات کرو پچیس پرتیشت لاب کی پرس 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 ہانی دس سے نو یہ ہوگیا کریم اللے کا ریشو یہ ہوگیا وکرہ ملے تو کریم اللے کا اگر ٹوٹل کرو دونوں گھڑیوں کا تو کتنا ملے پورٹین ریشو تو آپ دیکھ سکتے نا لاب ہو رہا ہو رہی آنی تو ان کو کچھ بھی اس میں چینج کرنے ایس 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 دونوں گھڑیوں کا دونوں گھڑیوں ایس 3500 روپے ایک ریشو کی ویلو نکال لوں گا یہا سے 3500 ڈیوائیڈ بھائی 14 سات سے کھٹ جائے گا تو یہ آگیا 250 ایک ریشو کی ویلو آگی 250 میرے کو بتانا دونوں گھڑیوں کا کریم ملے چار ریشو چار انٹو 250 دوسری کا دس ریشو 10 انٹو 250 یعنی 25 روپے تو دونوں گھڑیوں کا کریم ملے کتنا آگیا ایک ہزار اور ایک کتنا آجائے گا 3500 آپ آنسر آپ کے سامنے 1000 2500 will be your correct answer for this question امید کرتا ہوں ساتھ ہوں آپ سبھی کوئی کوشن اچھے سمجھ آگیا ہوگا چلتے ہیں اب ہمارے next question کی سامنے پسند آرہا ایک بار فٹا فٹ سے لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو فٹا فٹ سی سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں کوششن کی طرف نیکسٹ میں کیا کہہ رہے ایک جیوہ سی دوارہ ایک وریت کے اندر پر انتری کون 180 دگری ہے تو جیوہ سی دی کی لمبائی بتائی تو کوڈ سے ریلیٹیڈ کوشن ہے اس کے کنسر بہت اچھے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے پھٹ سے ریوائز کرا دیتا ہوں تو کیا کہہ رہے کوئی بھی جیوہ سی ڈی ہے اس پوزشن میں کی اندر پہ بنا رہے ہیں کتنا کون 180 دگری کا تو میرے کو ایک چیز بتاؤ کی اگر کوئی بھی کوڈ 180 دگری کا کون بنائے گی سینٹر پہ تو کیا وہ بلکل سٹریٹ نہیں ہو جائے گی کیونکہ یہ ہی تو ہوتے آپ کا ڈی گری جو آپ کا ڈی اگر اگر اس کا کوئشن میں کہنے کا کیا ہے یہ چھوٹا سا کوئشن میں چھپا ہوا جو آپ کو جان نا تھا بس آپ آنسر آپ کے سامنے ریڈیس کتنی ہے 14 جو کوئڈ ہے وہ آپ کو ڈی ایمیٹری کی بنائی تو کوئڈ کی جو لیندھ ہے کتنی آجائے گی 14 28 سینٹی 18 سینٹی میٹر آپ کا کیا ہوگا چھوٹی چھوٹی ایسی ٹرکس پوچھ لی جاتی ہیں تھوڑا کوشن کو گھما دیتا ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے لیکن آپ کو کنفیوز نہیں ہونا اگر آپ کوشن آگر چلتے ہیں فٹا فٹس نیکسٹ کوشن کی طرح تو ہمارا ٹین کوشن آپ جانتے ہون وقت کوشن ہوتا ہے تو اس کو آپ خود سے ٹرائ کریں اور جو آنسر ہوگا ہمیں کمنٹ کریں گے چلتے ہیں پچھلے سیشن میں ہم نے آپ کو ہون وقت کوشن دیا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں امید کرتا ہوں سب ہم نے آنسر نکال لیا ہوگا کیا 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 رہا اس میں پی ریس چو کیا او is equal to two to three q to r کتنا ہ for five اور r kتنا ہے two is to one پوچھا کے آپ سے پی ریس کا معنی بتانا ہے یعنی p ratio r ratio s یہ آپ کو بتانا ہے تو اگر ratio کا آپ نے پڑھ ہو تو کیا کہتے ہے اس میں پھٹا پھٹ سے بتا دیتا ہوں جو سب سے سیمپل کنسپٹ ہے پی کیوں کتنا ہے تو اس تو تھری یہیں پہ رکھ دیں گے کیو آر فور اس تو فائیو نیچے رکھ دیں گے آر ایس تو اس تو بن اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو کیسے رائٹ سائیڈ میں تو سارا یہی رائٹ والا لکھ دیں گے لیفٹ میں لیفٹ والا یہ چار آ جائے گا یہاں پہ ٹو سب سے سیمپل کنسپٹ ہے کتنا آ رہا ہے فیفٹین یہ آ رہا ہے تھرٹی یہ آگیا ٹونٹی فور آگیا یہ آٹھ دونی سولہ یہ ویلیو آپ کے پاس آگے پی کیا ہوا رہا ہے پوچھے بھی پوچھ لیں بتا سکتے ہو ہم سے پوچھا پی آر ایس تو پی آر ایس بتا دیں سولہ تیس اور پندرہ آپ کا انصر آپ کے سامنے سکٹین اسٹو تھرٹی اسٹو خفتین یہ آپ کا کیا ہوگا کریکٹر تو یہی کوشن تھا جو آپ کو ہم بک کے لئے دیا تھا تھا ٹھیک ہے ساتھیوں تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن امید کرتا ہم پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو جتنا ہو سکے سے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ایک ہماری ویڈیو کا اپڈیٹ ملتا ہے کلاس کے پی ڈی اف پانے کے لئے آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر سکتے ہیں جس کا لینٹ دیسکرپشن میں بھی لبر ہے تو اسی کے ساتھ دھنے بات دوستو آپ کا دین شبہ